دیکھئے اس ویڈیو کے اوپر بہت سی ویوز موجود ہے اور اس سے جو اوپر کی ویڈیو ہے نا اس پہ پانچ ہزار دو سو چبیس ہزار بائیس ہزار اور دیکھئے ویوز بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہاں پہ تریتر ہزار اٹاون ہزار اچھے خاصی ویوز آ رہے ہیں اب اگر ایک ویڈیو کے امپریشن میں آپ لوگ کو دکھا دونا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی اتنے زیادہ امپریشن آنے لگ گئے ایک دم سے دیکھئے چار لاکھ اور چھ ہزار امپریشن گئے ہیں اور یہ جو ٹائم ہے نا اس میں کوئی بھی زیادہ فرق نہیں ہے یہاں پہ ویڈیو پہ کوئی ویوز نہیں ہے بہت سی ویوز ہے اگدم سے یوز ہزاروں میں آنے لگ گئے اب میں نے کون سی ٹرک لگائی کہ اگدم سے اتنا زیادہ ویوز آنے لگ گئے اب یہاں پہ ایک بات آپ لوگ کو سمجھا دوں السلام علیکم یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو کیسے وائرل کرے اور کس طریقے کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس طریقے کی ویڈیو بنا کے وائرل کر لیں سب سے پہلے پروف ضروری ہے سائیڈ پہ دیکھئے آپ لوگوں کو میرا دوسرا چینل نظر آ رہا ہوگا تو یہ دس مہینے پہلے کا میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس ٹائم پہ ویوز بہت زیادہ ڈاؤن تھے چینل کے اوپر دیکھئے سو ستہ رسی دو سو چین سو یہی ویوز آ رہے تھے اور سبسکرائبر اس ٹائم پہ تقریباً گیارہ سے بارہ سو سبسکرائبر موجود تھے چینل میرا منٹائز تھا لیکن ویوز کوئی نہیں آ رہے تھے یہ صرف ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے اپنی فرسٹ پیمنٹ دکھائی ہے اس پہ صرف ایک آزار ویوز آئے ہیں باقی کوئی ویوز نہیں ہے اب یہاں سے دیکھئے اس ویڈیو کے اوپر بہت سی ویوز موجود ہے اور اس سے جو اوپر کی ویڈیو ہے نا اس پہ پانچ آزار دو سو چبیس آزار بائیس آزار اور دیکھئے ویوز بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہاں پہ تریتر آزار اٹھاون آزار اچھے خاصی ویوز آ رہے ہیں اب اگر ایک ویڈیو کے امپریشن میں آپ لوگ کو دکھا دونا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی اتنے زیادہ امپریشن آنے لگ گئے ایک دم سے دیکھئے چار لاکھ اور چھے ہزار امپریشن گئے ہیں اور یہ جو ٹائم ہے نا اس میں کوئی بھی زیادہ فرق نہیں ہے یہاں پہ ویڈیو پہ کوئی ویوز نہیں ہے بہت سی ویوز ہے ایک دم سے یوز ہزاروں میں آنے لگ گئے اب میں نے کونسی ٹرک لگائی کہ ایک دم سے اتنا زیادہ یوز آنے لگ گئے اب یہاں پہ ایک بات آپ لوگ کو سمجھا دوں مجھے یوٹیوب پہ ایک سے ڈیٹھ سال ہو گیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بھئی یوٹیوب کے اوپر جو چیز وائرل ہونی ہے وہ بناوں گا تو ہوگی باقی جتنی مرضی کوشش کرلو فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ ہر طریقے کے ٹرک ٹرائے کر چکا تھا کوئی ویوز نہیں آ رہے تھا کوئی رسپونس نہیں تھا پیمنٹ کی ویڈیو جو لوگ اپنی فرس پیمنٹ دکھاتے ان کی ویڈیوز اکثر وائرل ہو جاتی ہے میں نے وہ بھی کوشش کر لی اس پہ بھی کوئی ویوز نہیں آئے لیکن یہاں پہ میں نے جو ٹریک لگائی میں اس میں کامیاب ہو گیا اور میں نے نا تین سے چار دن میں اچھے حد سے ویوز لے لیے تھے یہ سارے ویوز اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں نا تقریباً تین سے چار لاکھ ویوز بنتے ہیں ان کے جو امپریشن ہیں نا وہ میلین میں چلے گئے تھے پانچ اور چین میل امپریشن اس چینل کے اوپر تقریباً تین سے چار دن میں آگئے تھے کسی دوسری ویڈیو کے امپریشن بھی دکھا دیتے ہیں آپ لوگو کس کا دکھاؤں اس پہ تریتر آزار یوز ہیں اس کے امپریشن دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے امپریشن آپ لوگ کے سامنے ہیں چار لاکھ ایک سیٹھ آزار ایک دم سے چینل کو اچھی خاصی بوسٹ مل گئی اب میں نے کیا کیا اور آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ چینل کو ایک دم سے بوسٹ مل جائے یہ ٹرک اگر لگاؤ گے نا تو ڈیٹ چینل بھی گروہ کر جائے گا کیونکہ یہ میرا چینل بلکل ڈیٹ پڑا تھا سبسکرائبر گیارہ سو بارہ سو ہوتے اور یوز پچاس اور ساٹھ اور زیارہ سے زیارہ سو دو سو آ رہے تھے تو چینل تو کمپلیٹلی ڈیٹ ہو چکا تھا لیکن اس ٹرک نے کام کر لیا اور میرا چینل گروہ ہو گیا اور پلس پوائنٹ کیا تھا کہ چینل پہلے سے منٹائز تھا اور ایک دم سے اتنے زیادہ ایوز آنے لگ گئے تو اس منٹ جو پیمنٹ تھی وہ پاندرہ سو ڈالر آ گئی اب اتنے ایوز کے اوپر اکثر لوگ کے پانچے سو ڈالر بنتے ہیں لیکن یہ جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں نا یہ سیلاب کے اوپر ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آ گیا تھا اور وہ میں نے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھے پانے اتنا پہنچ گیا ہے یہ سینے وہ سینے سب کچھ دیکھا ہے تو اکثر جو آوٹ آف کانٹری لوگ ہوتے ہیں نا پاکستانی ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے گاؤں کا خیاسی نہیں ہے ہمارے ملک کا کیا بنا وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ دیکھ رہے تھے تو جو باہر کے بیو آتے ہیں نا اس کے اوپر انکم زیادہ ہوتی ہے اس کے اوپر ڈالر زیادہ بنتے ہیں تو میری انکم بھی اچھی خاصی آ گئی اب اس ون کو توڑا سانا میں سیڈ پہ رکھ لیتا ہوں اب میں نے جو چیز آپ لوگ کو سمجھانی ہے نا دو چیزیں سمجھاؤں گا اگر یہ دو چیزیں آپ لوگ کو سمجھ آ گئی نا آپ کو یوٹیوب پہ گروہ کرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا سب سے پہلا چیز میں ایک سال سے لگا ہوا تھا ڈیلی بیسز کے اوپر میں ولوگ بنا رہا تھا ولوگ بنانا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے ڈیلی بیسز میں میں ڈال لہتا دس گیارہ مہینے مجھے ہو گئے تھے کوئی رسپونس نہیں چل مونٹائز پڑھاتا لیکن روز آ ہی نہیں رہتے نہ انکم بن رہتی نہ کچھ مہینے کے زیارہ سے زیار پچاس ڈالر اور سٹ ڈالر یہ میرے بن رہتے اب دس مہینے بعد میری ویڈیوز وائرل ہو گئی اس مہینے میں میری پندرہ سولہ سوڑہ در بن گئی تقریبا پاکستانی پانسے چین لکھ روپے مجھے مل گئے اب اگر دس مہینے پہ اس کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو ساٹ سکتر ہزار روپے میرا ہر مہینے کا بن گیا تو یہ کیوں ایسا ہوا سب سے پہلی بات رب نے میرا جو ہے نا وہ دیکھا تھا کہ اس نے اتنی زیادہ محنت کی ہے اس کا پل مجھے دینا تھا اس کا ذریعہ یہ بنا کہ سیلاب کی ویڈیوز میں نے بنائی اور میری وائرل ہو گئی میری اچھی خاصی انکم آگئی میرے حصے کا مجھے مل گیا کیونکہ میں نے سچے جل سے محنت کی دل لگا کے کام کیا مجھے کامیابی ملنی تھی مجھے مل گئی مجھے میری حصے کی رب نے کامیابی دے دی اب دوسری بات کیا ہے کامیابی تو ویسے نہیں ملتی آپ کو بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میں نے کیا کیا میں سمجھ گیا تھا کہ یار یوٹیوب کے اوپر صرف اور صرف ایک چیز وائرل ہو سکتی ہے جو کہہ ہے ٹرینڈ اگر کسی بھی ٹرینڈنگ ٹوپک کے اوپر ویڈیو بناو گے نا تو بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ وہ چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور یوٹیوب بھی لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے اور لوگ بھی اس طریقے کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ اگر ویڈیو بناتے ہو تو آپ کی ویڈیو کسی کی سجیشن میں بھی جا سکتی ہے سرچ میں بھی جا سکتی ہے سرچ سیوز آئیں گے پھر تو وائرل ہونی ہونی ہے تو ان چیزوں کو میں نے ٹارگٹ کیا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا اب آپ نے کس طریقے سے اس چیز کو ٹارگٹ کرنی ہے اب اگر آپ کا ویڈیوز بناتے ہیں پھر تو بہت آسان ہے کسی دو ویڈیو گروہ کی آپس میں کوئی کونٹروورسی چل رہے ہو یا کوئی بھی ایسا ٹوپک یا کسی جگہ میں سیلاب آگیا ہو یا زلزل آیا یا کچھ بھی ایسا ہونا جو اس ٹائم پر ٹرینڈنگ میں ہو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے ایکسپلور آپ ایسے نہیں کریں گے کہ آپ بیٹھ کے اس کے اوپر تکریر کرو گے نہیں اگر کسی جگہ میں سیلاب آیا ہے آپ کو وہاں جانا پڑے گا وہاں کی ویڈیو بنانی پڑے گی آپ نے سٹیٹیجی یہ رکھنی ہے اگر آپ اگر ویڈیو بنا رہے ہو آپ نے زیارہ سے زیارہ اس میں باتیں کرنی ہے خود کو بھی دکھانا ہے کیونکہ لوگ آپ کا فیس جاننے لگیں گے تو آپ پھر اپنی لائف ٹائل کے بلوگنگ پہ بھی آ جاؤ گے کہ جی میں آج یہ کر رہا ہوں کانہ کار رہا ہوں در جا رہا ہوں وہ جا رہا ہوں پھر لوگ وہ بھی دیکھیں گے سٹارٹنگ میں اس لئے نہیں دیکھتے کیونکہ آپ کی کوئی فیس ویلیو ہوتی نہیں ہے لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں تو آپ اس کی ویڈیو تو نہیں دیکھتے جو فیموس بلوگر ہے جیسے کہ ڈکی بھائی ماں سفدر ان کے ویڈیوز لوگ کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو جانتے ہیں لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آج اس نے کیا کیا کدھر گیا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے ایک عام بندہ ہو اس کو کوئی جانتا نہیں ہو تو لوگ اس کو کیوں دیکھیں گے ہم خود نہیں دیکھتے کسی ایسے بندے کی ویڈیو تو لوگ ہماری ویڈیو کیوں دیکھیں گے تو ہم کسی ایسے ٹرینڈنگ ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر آپ نے یہی کرنا ہے خود کو زیادہ سے زیادہ دکھانا ہے لوگ کے ساتھ اپنی ایک جان پہچان بنانی ہے کہ لوگ آپ کو جاننے لگ جائیں گے پھر آپ اپنے روٹین کے اوپر آ جانا اس کے اوپر بھی ویوز آئیں گے اور جو آپ اس ٹرینڈنگ ٹوپک کو کور کرو گے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک بلوگ نکل جائے تو بس آپ کا کام بن جائے گا اب اکثر جو ٹیچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتا جی کہ سٹارٹنگ میں یہی کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ویوز کے سی بڑھائے سبسکرائبر کے سی بڑھائے نیچے لوگ کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں سالے پہلے اپنے سبسکرائبر تو بڑھاؤ پہلے اپنے ویوز تو بڑھاؤ پھر لوگ کو سکھاؤ ٹھیک ہے تو ایسے ہم بھی کرتے تو لوگ بھی ایسے کرتے ہیں اب آپ نے کوئی نہ کوئی پروف ان کو دکھانا ہوتا جیسے میں نے آپ لوگ کو سائیڈ پہ دکھایا کہ یہ میرا دوسرا چیلنہ ہے میں نے ویڈیو سوائل کی ہے اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے نا لوگ کو باشن دینے لگ جاؤ آپ ایسے ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بنا سکتے ہو کہ تامنل کیسے بنائے ویڈیو کیسے ایڈٹ کریں یہ چیزیں ہیں تو وہاں سے آپ کو توڑے بہت ویوز آنے لگ جائے پھر آپ لوگ کو دکھا سکتے ہو کہ یہ دیکھو میرے ایوریز ویو پچاس ساٹھ آ رہے تھے ایک دم سے چار پانچوں ہونے لگ گئے ایسے آپ بھی کر سکتے ہو تو آپ کو کامیابی میٹ سکتی ہے آپ اگر کمیڈی ویڈیو بنا رہے ہو کوئی ایسی کسی اور ٹراپک کے اوپر بنا رہے ہو کچھ سے کچھ ہمیشہ ٹرنڈ میں چل رہا ہوتا ہے آپ جیسے کہ ٹیچ کے لوگ ہیں یوٹیوب کا ایک نیا آپ ڈیٹ آ گیا ہے لوگ اس میں کنٹروز ہیں کہ بھئی یہ کیا آپ ڈیٹ ہے کیا نہیں آپ توڑا سا اس کو سٹڈی کر لیجئے گا جو میل آتی ہے اس کو اردو میں کنورٹ کر لیجئے گا یا کسی دوست کی ہٹ لے لیجئے گا اس کو سمجھ لینا ہے بیٹھ کے لوگ کو بتا دینا ہے تو اس طریقے کی ویڈیوز زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک ویڈیو نکل جائے اس طریقے کی ویڈیوز بنایا کریں باقی اگر آپ سیدھے سیدھے کام کر رہے ہونا تو کچھ نہیں ہے آپ کو اپنی سٹیٹیجی چینج کرنی پڑے گی کچھ نیا کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں اب یہ میں نے ٹیٹ کا چینل سٹارٹ کی ہے ایٹی کا ڈیلی بیسز کے اوپر یہ ویڈیوز زیادہ لوگ محنت کر رہا ہوں تو میری ایک آدھے ویڈیو اگر نکل گئی تو کام بن جائے گا آپ لوگ بھی سپورٹ دیکھائیے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے کنے بھی لوں گا نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ